موسیقی 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 اگر انہیں علم نہیں ہے تو پھر ان کی ناکامی ہے اگر انہیں علم ہے اور وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا پا رہے تو اس کے اوپر یہ ان کی ناہلی ہے انہیں اپنا دیکھیں جو ان کو فرائض منصبی ملے ہوئے اس کو ادا کرنا ان پہ واجب ہے اور دیکھیں یہ ریلیز جو ہے یہ کریانہ مرچنٹ اسوسییشن نے مسترد کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے یہ ریلیز جاری کی ہے ڈی سی صاحب تو پھر آپ ہمیں ان قیمتوں پر اشیاء خرید کر دیں تاکہ ہم آمام کو بیج سکیں اب ان کا یہ موقف ہے کریانہ مرچنٹ اسوسییشن کا کہ کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ہول سیل مارکیٹ سے ہمیں ریلیز اس قیمتوں سے کم نہیں مل رہے لہٰذا ہم نہیں فروگ کر سکیں گے آپ یہ اندازہ کریں کہ مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ اگر دالوں کی بات کی جائے تو تمام دالیں جو ہیں وہ دس سے پندرہ روپے فی کلو ان میں اضافہ ہوئے اسی طرح چینی جو ہے وہ تین روپے فی کلو بڑھ چکی ہوئی ہے چاول جو ہیں وہ پندرہ سے بیس روپے فی کلو بڑھ چکے ہوئے سرک میز جو ہے وہ ساٹھ روپے فی کلو تک تقریباً بڑھ چکی ہوئی ہے اور اب جس طرح آپ نے ایک دکاندار سے ابھی سوال کیا کہ مرگی کھانا جو ہے وہ آسان ہے اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دالیں جو ہیں وہ دو سو روپے کلو تک پہنچ چکی ہوئی ہے اور مرگی جو ہے وہ تقریباً ایک سو چالیس پچاس پہ بچاری پہنچ چکی ہوئی ہے ناظرین اے یہ آپ تمام طرح جو معاملات ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی جان چکے ہیں ابھی ایک اور کریانا سٹور میں چلیں گے اور کریانا سٹور کے جو ایسوسییشن کے صدر ہیں ان سے بات کرتے ہیں آئے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ڈی سی سے بھی بات کریں اور ان معاملات کا حل کیا ہے آج کی پروگرام میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں ناظرین اس وقت ایک کریانا سٹور پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر مقامی افراد بھی آئے ہیں جو کہ خریداری کرنے میں مصروف ہیں مصروف عمل ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ جب سیاسی سطح پر تبدیلی کے نعرے کیا جاتے ہیں تو عوام جو کہ تبدیلی کے منتظر ہیں ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں اور کتنی مشکل ہوتی ہے ان کو کہ جب قانون کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ایک کاغذی سطح پر قانون بنا دیے جاتے ہیں ریٹ لسٹے بھی بنا دی جاتی ہیں لیکن عوام تک وہ سہولیات نہیں پہنچتی تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا رہتا ہے خریداری کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں جی کیا کیا لینا ہے گروسری کرنی ہے گروسری میں آٹا بھی آئے گا دالے بھی سارا کچھ آئے گا سارا کچھ آئے گا تو اب ایک مہینے کے بعد گروسری کرتی ہیں جی تو اس میں آپ دیکھتی ہیں کہ ہر مہینے پرائز جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے کمی آتی ہے کس طرح سے بیلنس دیکھتی ہیں آپ بہت زیادہ اضافہ ہو رہے دن بر دن پہلے سبزیاں مہنگی تھی گوشت مہنگا تھا اب ڈالیں اور جینی آٹا سارا کچھ ہی مہنگا ہو گئے تو چکن بنانا گھر میں زیادہ آسان ہوتا ہے یا پھر ڈالیں اور سبزیاں بنانا زیادہ آسان ہے مہنگائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں قیمتوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں آئی ٹھنک چکن زیادہ آسان ہو گیا اور وہ بھی مزرے صحت ہے حکومت ہی دعوے کرتی ہے حکومت تبدیل ہو چکی ہے نونلی کی حکومت بالخصوص پنجاب میں دس سال گزار کے چلی گئی ہے پاکستان دھلی کے انصاف تو آپ دیکھتی ہیں بہتری کی امید رکھتی ہیں یا بھی صرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ اوپری سطح پر تبدیلی نئے چہرے آئے ہیں نیزے کیا تبدیلی ہے ابھی کچھ نہیں ہے اضافہ ہی ہے نگران حکومت میں بھی اضافہ ہی ہے چیزیں آپ کی رینج میں ہوں تو آپ خرید سکتے ہو ورنہ کیسے مینیجی نہیں ہو سکتا ہے اتنی مہنگائی ہے مینیج پھر کیسے کرتے ہیں آپ مشکل سے بہت مشکل سے چلے ایک اور خریدارہ ہیں یہاں پہ ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم خاتون خانہ سے تو ہم نے بات کی ہے اب مرد حضرات کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کا کچن چلانا بہت مشکل ہو گیا جو دوستوں کی چیز ہی وہ چار سوہ میں مر رہی ہے مرچیں لالوں چاول لالوں دالیں لالوں جو بھی ہے ہر چیز زیادہ تھی زیادہ مہنگی ہو گئی یہ حکومت ہوں ہمارے لیے دوال بن گئی ہے یہ والی جو پیٹی میں کہہ رہے تھے کہ انہیں نیا پاکستان بار رہا ہے جو نیا پاکستان نہیں بار رہا ہے جو گریبوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا مطالبہ کیا کرتے ہیں فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے آپ ایک عام انسان ایک کومن مین جو کماتا ہے آپ کے لیے کتنے مشکل ہے چیزیں خریدنا گروسری لینے آیا ہے ہمارا جو بجٹ ہے وہ پہنے سے تقریباً دس پرسنٹ زیادہ ہو گئے کمائی اتنی ہی ہے کھرچے زیادہ ہو گئے اس ماہ میں نے ایک دن بھی کام نہیں کیا میں کھراد مشین کا کام کرتا ہوں اور میرا بند میٹر کا پینتالیس روپے بلہ ہے تالیس سو بند میٹر کا بند میٹر کا بلہ ہے اب آپ یہ بتائیں کہ ہم بلدیں کھائیں کیا کریں دالیں گی اور اس کے علاوہ چینی اور بہت سی پروڈیکٹس ہیں جو اتنی زیادہ مہنگی ہو گیا کہ گریب بادمی کا جینہ حرام ہو گیا اب یہ ساتھ والی گلی ہے اس میں کورا کرکٹر جانوروں کی علائشیں پڑی ہیں ہاں وہ میں نے دیکھا کوئی وزٹ کرنے نہیں آیا کسی نے اس کی پکچر نہیں دی کسی نے کوئی ایکشن نہیں دیا یعنی کہ دالیں چاول سبزیاں یہ بھی ایک تو عوام جو ہے پریشان ہیں ان چیزوں کے اوپر اس کے علاوہ بجلی کے بل اور پھر ٹیکس دینے کے باوجود صفائی کے بل دینے کے باوجود اور جو اپنے بلوں میں ہم کٹواتے ہیں پیسے صفائی کے پیسے بھی کٹواتے ہیں ان کے باوجود ہماری گلیاں بھی خراب ہیں ایک اور خریدار ہیں یہاں پر خریداری کرنے آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں دالیں لینے آئے ہیں دالیں چاول ہو گئی رہا تو دیٹ ہی اتنا ہے کیا کریں میں دوری ایند باپس جا رہا ہوں اچھا ریٹ جو ہے وہ کب بڑھنا شروع ہوا ہے آپ نے دیکھا ایک مہینے میں کتنا بڑھ جاتا ہے یا پھر ہر مہینے ہر ہفتے بڑھتا ہے تقریب بندہ ہوتا ہے جب بھی آئے ہیں پندر دنے کو راشن لیتی ہیں پندر دنے پر کوئی ناوکی رد بڑھ بڑھتا ہے اور لسٹیں آویزہ ہوتی ہیں جو کہ زلحی حکومت کی سطح پر یا ڈی سی کے آفیس سے جو لسٹیں پرائس کنٹرول لسٹیں ہوتی ہیں وہ آپ کا آویزہ یہاں کہیں نظر آتی ہیں لسٹیں تو نظر نہیں آتی لسٹیں کے بغیر ہی ہوتا ہے جو بھی لیتے ہیں بس اللہ ایک خیم کرے دکانوں میں بھی اور سٹورز میں بھی فرق ہے کہیں پہ اگر ایک سو تیس روپے کی ڈال ہے تو وہی ڈال ایک سو چالیس ایک سو بچاس کی بھی ملتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے کئی ایک سو چالیس ہے پہنتیس ہے پچاس ہے سم میں نیاری کے کریں کیا کیسے منیج کرتے ہیں اپنا گھر کیسے اپنا کیچن کیسے منیج کرتے ہیں بس مجبوری ہے جس میں جو بچہ رہا ہے اس میں حافظتا زندگی چل رہی ہے منیج کر رہے ہیں خوشیاں جو ہیں وہ اس طرح سے کمپرومائز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کریانہ اسو سیشن کے صدر بھی موجود ہیں حافظ عارف صاحب پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر آپ نے ٹھیک ہے جو میٹنگ ہوتی ہے ڈی سی آفس میں وہاں پر کریانہ اسو سیشن کے رپرزنٹیٹیوز نمائندگان بھی موجود رہتے ہیں لسٹیں ان کی کنسنسس سے بنائی جاتی ہیں مشاورت سے بنائی جاتی ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا اور اب تو یہ بھی خبر گرم ہے کہ آپ نے لسٹوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے بلکل ایسے ہوتا ہے کہ لسٹ ہوتی ہے ایک مہینے کے لیے جا پندرہ جا بیس دن کے لیے یہ بارہ پانچ کے بعد اب ابھی تک کوئی لسٹ نہیں آئی کوئی اصول نہیں ہے کہ چار مہینے پانچ مہینے ایک چیز کا ایک ہی ریٹ رہے خاص کر کے پاکستان میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ہول سیل مارکٹ کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے صرف ریٹیلر کو کنٹرول کرتے ہیں اب جو چیزیں ایک سو پانچ روپے کلو چنے کی دال ہول سیل مارکٹ دے رہی ہے ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ نائٹی فور میں بیچ ہوتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے ہم کہاں سے بیچیں گے اگر یہ ہول سیل مارکٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کو بند کر دینا چاہیے آپ اپنے ابھی تحفوظات کیمرے کی آنکھ میں گنوا رہے ہیں کیا آپ نے ان تحفوظات سے ڈپٹی کمیشنر کو آگاہ کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈپٹی کمیشنر کو اسی وقت کہتے ہیں کہ کم سو کم ایک مہینہ جب پندرہ دن بعد اس کو دوبارہ نوٹیفائی ریٹ کرنے چاہیے تا کوئی عوام کوئی ریلیف مل سکے اور دوسرے چیز ہے کہ یہ تو ہماری پرابلم ہے ہم تو اگر ریٹ بڑھ گئے تو ہم نوٹیفائی دوسرے ریٹ کروالیں گے لیکن انڈ کنزومر کا جو ریلیف دینے کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہے اب ہمارے ریٹ جو بڑھ گئے ہیں ہم ڈی سی آفیس سے ریٹ بڑھا لیں گے ہم مہنگا کر لیں گے لیکن بات تو یہ ہے کہ انڈ کنزومر کا جو بجٹ خراب ہوا ہے اس کے ذمہ داری کس کے اوپر ہے یہ تو چاہیے نا کہ سیٹی ڈیسٹر گورنمنٹ کو چاہیے ڈی سی آفیس کو چاہیے کہ جو ریٹ بڑھے ہیں کم سو کم اس کو روکا جائے کون روکنے والا کون کسی کی ذمہ داری بنتی ہے کیمتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈی سی آفیس سے جو کیمتوں کا تائیون کیا جاتا ہے مہنگائی وہیں سے شروع ہوتی ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ ایک دن جب ہول سیل مارکیٹ اور کرینا سوشن ڈی سی آفیس یہ سٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں تو وہ اس دن کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ نوٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر دس دن بعد پندرہ دن میں ہم تو پباندہ ہیں ریٹیلر والے نا یہ تو میں تو ریٹیلر کو ریٹیلر کرتا ہوں اس پر آپ نے بائی کارٹ کر دیا ہے ان لسٹوں کا نہیں بائی کارٹ کرنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک سو نائٹی فور چنے کی ڈال ہے ایک سو پانچ ہول سیل مارکیٹ میں ہوگی ہے اگر ہول سیل مارکیٹ کو روگ لیا جاتا کنٹرول کر لیا جاتا تو ہم اسی رہے لسٹ پہ بیچنے آپ نہیں مان رہے ہیں نہیں ہم کیسے ماننے ایک سو پانچ والی چیز ہمیں کہہ رہے ہیں چینی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں وہ ہم کہاں سے بیچیں گے جو چنے کی ڈال ہے اس کے علاوہ دوسری ڈال ہے داس سے پانچ پانچ ہولے مہنگے ہوئے ہیں چیابل ایک سو پانچ ہولے ایک سو پچیز ہوگئے ہیں ہم کیسے ایک سو پانچ ہولے ہیں ان تمام باتوں کا جواب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں عبدالقادر مدنی ہے ایک یوں مدنی نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں اگر ایک مرد با پھر خوش آمدید کہتے ہیں جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عوام مشکل میں گر جاتی ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک امبریلا کے نیچے تاکہ رپیزنٹ کر سکے ہم عوامی مسائل کو اپنے چینل کے اوپر آج کا مستہ یہ ہے کریانہ اسسوسییشن بائی کورٹ کر چکا ہے ڈی سی آفیس ایمپلیمنٹ کر چکا ہے عوام جائے تو کہاں جائے اگر فریاد سننے والا ہے تو کون ہے فریاد سننے والا جو ہے اس وقت تو ڈی سی آفیس ہے کیونکہ ڈیپٹی کمیشنر کا کام ہے جو اس نے ریڈ دیا ہے اس نے امپلیمنٹیشن کروائے اس قانون کی عملداری جو ہے وہ ضروری ہے اب جو جس طرح آپ نے کریانہ اسسوسییشن کے گفتگو سنی صدر کی حافظ عارف کی ان کا کہنا تھا کافی غم و غصے میں بھی نظر آئے کہ ہم جو ہے وہ مہنگی چیز خرید کر کس طرح سستی بھیج دیں اور لاہور نیوز ہمیشہ یہی جو ہے ہائلائٹ کرتا رہا ہے کہ یہ جو ریڈ لسٹ ہے یہ کاغذی ہے اس کا زمینی حقائق سے کہیں بھی آپ مطابقت نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ڈال چنے کی ریڈ لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے جو ہم نے مارکیٹ میں عوام سے بھی پوچھا وہ کچھ اور ہے اسی طرح چاول بیسن کی قیمت جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے ہوتا یہ ہے کہ جو کریانہ مرچنٹ اسوسییشن یہ بیٹھتے ہیں اور جو ہول سیل مارکیٹ کے ڈیلرز ہیں مختلف جو ہیں کیونکہ ہول سیل کا جو ہے وہ الگ الگ کام ہوتا ہے یہی سے ہم پکڑتے ہیں آپ کوئی ایک چیز یہاں سے منشن کریے عوام کو کوئی دال لے لیجے میں چاہوں گی اور پھر یہ لسٹ ہم عوام کو بتائیں گے اور جا کے دیکھیں گے کہ یہاں پر کتنے میں فروغت ہو رہی ہے سرے ایک چیز کوئی دال کی قیمت آپ مجھے بتائیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ صرف دال چنے کی قیمت جو ہے وہ چورانوے روپے ڈیپٹی کمیشنر آفیس نے مینشن کی بھی ہے کہ چورانوے روپے درجہ اول کی ہے ہم اس پہ درجہ بندی بھی کر لیتے ہیں درجہ دوم یا درجہ سوم کی نہیں درجہ اول کی آلہ درجے کی ہے اب کریانہ اسوسییشن کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بھیگ سکتے ہیں آپ نے بتایا چورانوے روپے بلکہ چورانوے روپے چورانوے روپے کیلو ہم دال چنہ دیکھ سکتے ہیں سر آپ کی یہاں پہ کوئی سیکشن ہم چلتے ہیں اور دال چنہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور اگر چورانوے روپے سے زیادہ ہے تو پھر اس کا قصور وار کون ہے مدنی میرے ساتھ ہیں ذرا میرے ساتھ ہی رہیے گا ہم دال چنہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہاں ہے دال چنہ یہ دال چنہ یہ بلکل یہ دال چنہ ہے اور اس کے اوپر جو یہ لکھا ہوا ہے پچاس روپے کی آدھا کیلو یعنی کہ یہ تقریباً چھے روپے مہنگی ہے جو ڈپٹی کمیشنر کا جو ریٹ ہے اس سے چھے روپے مہنگی ہے اب سوال میرا یہ ہے ڈی سی صاحب سے کہ آپ ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے قیمتوں کا تائین کرتے ہیں تو یہاں سے جب ایک عام عوام مثال کے طور پر اگر میں نے یہ چیز لینی ہے میں سو روپے میں لے رہی ہوں تو پھر آپ کا اس ایسی والے کمرے میں بیٹھ کر ایمپلیمنٹیشن کروانے کا کیا فائدہ ایک سوال یا نشان ہے جو میں حکومت وقت سے ذلح حکومت سے اس وقت پروش رہی ہوں کہ اس ریلس کو جاری کرنے کا فائدہ کیا ہے جس کو کریانہ مرچنٹ اسوسییشن جو اس کو فروغ کرتے ہیں دیکھیں ہم خریدار ہیں ہم اس کی قیمت نہیں متعین کر سکتے کہ ہمیں یہ دال چنہ چالیس روپے کی آدھا کلو چاہیے ہم نہیں یہ کریانہ مرچنٹ اسوسییشن اور جو ڈپٹی کمیشنر آفیس ہے یہ دونوں مل کے ان کی قیمت کا تائین کرتے ہیں لیکن یہ صرف ہوا میں ہے اس وقت جو ہے وہ ہوا میں اوپر منشن کی ہوئی ہے کہ پچاس روپے کی آدھا کلو جبکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے چورانویں روپے کیلو ہے تقریباً یہ جو ہے بیالیس روپے کی آدھا کلو بنتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ معاملات کچھ اور ہیں اب اگلا سوال کیونکہ ایک چیز میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہاں پر کہ یہاں پر جو دال ہے وہ ڈی سی آفیس کی جاری کردہ ریٹ لسٹوں سے زیادہ ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ڈپٹی کمیشنر یہ لسٹیں بنا دیتے ہیں تو کس کے لیے بناتے ہیں کریانہ ایسوسییشن کے لیے اور اگر کریانہ ایسوسییشن بائی کورٹ کر رہی ہے تو کیا ڈپٹی کمیشنر کو نہیں معلوم کہ یہ بائی کورٹ ہو چکا ہے بھائی یہ لسٹیں جو میں بنا رہا ہوں ہے فور کے اوپر کاغذوں کا زیادہ ہے وہ کاغذوں کا جس پہ آپ کا پرائم منسٹر ایک یوزڈ جو ہے وہ کاغذ اسعمال کرتا ہے آپ انہی کاغذوں کے اوپر لسٹیں دیتے ہیں جس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مدیحہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کاغذی کاروائی یہ ہے وہ کاغذی کاروائی یہ وہ کاغذی ریٹ ہیں جو ہمیں مارکیٹ پہ کہیں پہ نظر نہیں آرے اگر ہم خریدار سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنا ایک مجبوری جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں مجبور ہوں کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے میں یا سبزی خریدوں گا یا میں دال خریدوں گا وہ چاہے مہنگی ہے چاہے سستی ہے مجھے وہ خرید نہیں پڑے گی جو اب جو اس کو فروغ کر رہا ہے جو کریانہ دکان چلا رہا ہے وہ اپنا رونا روتا ہے کہ مجھے ہول سیل میں یہ قیمت نہیں مل رہی تو میں کیسے اس کو فروغ کروں یا میں اپنا دکان بند کر دوں اب یہ اس سارے سسٹم کو اس سارے نظام کو دیکھنا ڈپٹی کمیشنر کا کام ہے کیونکہ اس کا کام صرف ریڈ لس جاری کرنا نہیں ہے اس کا کام جو ہے وہ انشور کرنا ہے کہ اس ریڈ پہ قیمتیں جو ہیں وہ عوام کو ملیں اگر دکانداروں کا کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی اسی نے حل کرنے ہیں دکاندار نے نہیں کرنے دکاندار تو یہ حل کرے گا کہ میں نے قیمتیں بڑھا دی اگر چورانویں روپے کی دال چنہ جو ہے وہ ریڈ لس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور اگر وہ سو روپے کی خرید رہے تو وہ یہ کرے گا کہ ایک سو پانچ کی بیچنا چاہیے ناظرین تمام وہ معاملات ہیں جو کہ سارا سال لوپ میں لگے رہتے ہیں ان کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے یہ کسی نہ کسی بڑے ایونٹ کے آنے یا جانے کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں دوبارہ سے گردش کرتے ہیں ان کا مستقل حل کہاں ہے یہ حل دھوننے کی آج پرگرام میں کوشش کریں گے چھوٹی سی بریک کا وقت واہ ہے دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا